موسیقی مجھے کا میں اوف تک نہیں کروں گی لیکن اس وقت مجھے برا بھلا کہنے سے زیادہ ضروری ہے کہ ایمن کے مسئلے کا حل نکالا جائے مجھے آپ کو ایمن کو ہم تینوں کو مل کے سوچنا ہے کہ ہم اس مسئلے سے کیسے نپٹنا ہے شاید یہاں موجود نہیں ہیں اور ایمن کے پاس نکاح کا کوئی ثبوت نہیں سوائے ان تین گواہوں کے جو نکاح میں موجود تھے پتہ نہیں اب وہ بھی مانے یا پھر ڈر جائیں اور چھوٹ بولتے ہیں چھپا لیں سچ کو ایسے میں ایمن کو آپ کی کتنی ضرورت ہے یہ مجھ سے بہتر آپ خود سمجھتی ہیں میں جانتی ہوں کہ آپ بہت سٹریس میں ہیں آپ کا غصہ جائز ہے لیکن اس وقت ہمیں آپ کے غصے کی نہیں آپ کی ذہانت اور تجربی کی ضرورت ہے ایمن کو اس مسیبت سے نکالنے کے لیے آپ آرام سے بیٹھے ہیں سوچیں میں آپ کے لیے چائے یا پانی لے کے لیے کجھے کوئی چائے وائے نہیں چاہیے میں تو تمہارے بھائی سے تمہارے باپ کی زندگی کی بھیک مانگنے آئی تھی اور تم نے تو میرے گلے میں ایک اور بھازی کا پندہ ڈال دیا اب اس گھر کو مدان کو تباہی سے کون بچائے گا کوئی نہیں بابا کی زندگی کی بھیک کیا ہوا ہے بابا کو ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر وقار زوبی سے شادی نہیں کرے گا تو وہ دنیا کے سامنے بیزت ہونے سے بہتر ہے اپنے گلے میں پھازی کا پندہ ڈال دیں گے اور خود کو موقع حوالے کر دیں گے ہارس نے کہا ہے اگر وقار نے ان کی بات نہ مانی تو ان کے جنازی میں بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے یہ میرے گھر کو کس کی نظر لگے دن کا دن کا بکھر رہا ہے اور میں تمہاشاں دیکھ رہی ہوں مجھے سے کب زور عورت اور کر بھی کیا سکتی ہے ماما پہلے کیا سب میں کام تھے جب تم نے بھی میں تمہیں ایک دو دن میں لینے آتی ہوں تب تک تم اپنے اس ہمدرد کے پاس رو میں دیکھتی ہوں اچھا موقع سوچتی ہوں کہ کیا کرنا ہے بکار سے کہنا ہے کہ اسے میں نے گھر بلائے موسیقی 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 آپ نے ناشتہ بھی نکیا اب رات ہونے والی ہے کچھ کھالیں پلیس امی آئیتی آنچ میں نے آپ کو کال کرنے کی بہت کوشش کی لیکن آپ نے میری ایک بھی کال رسیبنے کی شاید آپ کو لگ رہا تھا کہ میں تنگ کرنے کے لئے کال کر رہی ہوں اس لئے میں آنچ کسی دیرے کال رسیبنے کی ایک بات کہو آپ زوبی سے شادی کر لیں اکثر بین اثر پہر کے بات کر جاتی ہو اس وقت یہ بات کس لی ہے تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے دماغ تو ٹھیک ہے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہیں امی نے مجھے بتایا جو بھی آپ کے بابا نے ان سے آپ کے بارے میں کہا کیا کہا ہے بابا نے یہی کہ اگر آپ نے زوبی سے شادی نہیں کی تو وہ اپنے گلے میں بھندہ ڈال کے خود کو مار لیں گے اور 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 کیا پوری بات بتاؤ بابا برسا کیا کہا ہے بابا نے اور یہ کہ پھر آپ کو ان کے جنازے پہ جان کی بھی اجازت نہیں ہوگی جانتا ہوں بابا بہت پریشان ہے انہیں اپنی کمپنی کی نلامی کا خطرہ ہے اور اپنی ناکامی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر کر لیچے زوبی سے شادی اور بچا لیں اپنے بابا کو میں دل سے یہ سب کہہ رہی ہوں مجھ سے آپ کی پریشانی نہیں دیکھی جاتی وکار آدل کل آئیوہ انبیسٹر آپ کو ایکسپٹ نہیں پھر پیچھے کیا بچا میں نے خود کو سمجھا لیا پھر وہی ایک بلت آدل وہی آدل آدل کا انبیسٹر تمہارا اپنا کزن فرمان اور میرا خود کا باپ جو تمہارے اور آدل کے بارے میں کہتے ہیں اس کے بعد تمہیں لگتا ہے مجھے اس آدل سے مدد لینی چاہیے اور فرض کرو میں نے اس سے مدد لے بھی لی تو کیا رائے رکھیں گے یہ لوگ میرے بارے میں ہیں میرے بابا تو مرنے کے بعد مریں گے لیکن مجھے جیتے جی روز مرنا پڑے گا رب کیا کریں گے بکار تو بھی پتاؤ نا میں کیا کروں تم سے محبت کرنے کی بہت بڑی قیمت ادا کرنے پڑی ہے مجھے اور تم کے میرا ساتھ دینے کے بجائے جو دل میں ہے سوچتی رہتی ہوں بولتی رہتی ہوں آپ میرے بولنے بھی نہیں میری بات پہ اور کیجئے کر لیں سوبی سے شادی ایسے آپ کو کوئی تنگ بھی نہیں کرے گا محبت کی قیمت بھی نہیں ادا کرنے پڑے گی اور کوئی میرے کردار کو بھی نشانہ نہیں بنایا گا ایسے جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تم کیا کرو گی میرا کیا ہے اس پوری دنیا میں ایک امی ہی تو ہے میری ان کے پاس جڑنا چاہوں گی دیکھیں نا میرے تو ابو بھی میری شکل سے پیس آ رہے ہیں لیکن کیا آپ ایک وعدہ کریں گے مجھ سے یہ وعدہ میری جینے کی فاہد بجا بنے گا اور ویسے بھی آپ کے بغیر جو زندگی ملے گی اسے جی کے کرنا بھی کیا ہے بولو کیسا وعدہ آپ مجھ سے کبھی نہ ملے میری شکل بھی مت دیکھی گا مجھ سے بات بھی مت گریے گا لیکن کیس مجھے تحلاغ میں دے جئے گا برنا میں چیتے چی مر جاؤں گی تمہارا فیصلہ ہی تو جاننا چاہتا تھا تم نے اپنا فیصلہ سنا دی ہے برسا لیکن میں نے یہ بحار نہیں مانی ہے میں آخری دم تک لڑوں گا برسا آخری دم تک موسیقا 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 موسیقا